موسیقی ایک ایسا مسلم راشتر جہاں کے راشتریہ دھروہر ہے ایک ہندو مندر ایک ایسا ہندو مندر جہاں ہندووں سے زیادہ آتے ہیں مسلم نشرت دھالو ایک ایسا مسلم دیش جہاں کے پردھان منتری نے ہندو مندر کو دے دی پروڑوں روپے کی زمین ایک ایسا مندر جس کے نام پر مسلم دیش میں بسا ہے پورا کا پورا شہر ایک ایسا مسلم دیش جہاں پر دھرتی چیر نکلی دو ہزار سال پرانی وشنو بھگوان کی مورتی بیشے تو عام طور پر بھارت دیش کو مندروں کا دیش کہا جاتا ہے پرنٹو آپ کو جان کر آشری ہوگا کہ ایسا کی سب سے بڑی مسجد بھارت کے بھوپال میں ہے جس کا نام ہے تاج المسجد اور یہی نہیں ہے ایسا کا سب سے بڑا چرچ بھی بھارت میں ہے جو کی ناغا لینڈ میں ہے اور اس کا نام ہے اور اب آپ کو سب سے زیادہ آشری ہوگا یہ جان کر کہ ایسیا کا سب سے بڑا ہندو مندر بھارت میں نہیں بلکہ کمبوڈیا میں ہے اور اس کا نام ہے انکور وات مندر خیر آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم دیش لیے چلتے ہیں جہاں پر حال ہی میں بھگوان وشنو کی دو ہزار سال پرانی مورتی ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے ایک ایسے ہندو مندر کے بارے میں بھی بتائیں گے جو اس دیش کی راشتری دھروہر ہے اور یہ اینئے اس مندر میں ہندو شردھالووں سے زیادہ مسلم شردھالو آتے ہیں دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک اور کمنٹ میں جائے ماتے شریح اوشے لکھیں نمسکار سوگت ہے آپ سب ہی کا جی سائنٹفک ہندو پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دھیریندر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس خبر کی جو آج کل سوسل میڈیا پر دھمال مچائے ہوئی ہے جہاں دوستو آج کل ٹوٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے بیچ ایک مورتی رکھی ہوئی ہے یا مورتی دیکھتے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ مورتی اور کسی کی نہیں بلکہ بھگوان وشنو کی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر آئی ہے ایک اسلامیک دیش جس کا نام ہے بنگلہ دیش دوستو بنگلہ دیش میں یہ دو ہجار سال پرانی وشنو بھگوان کی مورتی ملی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس مورتی کا وجن 32 کلو ہے بتا دیں کہ یہاں پر خدائی کا کام چل رہا تھا اور اچانک یہاں مورتی ملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی سارے لوگ موجود ہیں اور ایک پراتت کی گاڑی اس مورتی کو لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بنگلہ دیش پورا وشیس ویبھاگ کی ادھکاری ہیں انہیں جیسے ہی یہ خبر ملی وہ ترنت یہاں پر پہنچے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں مورتی دو ہجار سال پرانی ہے اور بھگوان وشنو کی مورتی ہے پورا وشیس ادھکاریوں نے بتایا کہ اس مورتی کا وجن 32 کلو ہے یہاں خبر جیسے ہی بنگلہ دیش میں سامنے آئی سارے کٹرپنتھی ورگ میں حلچل مچ گئی لوگوں میں باتیں ہونے لگی کیونکہ ایک اسلامی دیش میں دو ہجار سال پرانی ہندو مورتی ملنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ جو اسلامی دیش اسلام کے انساری چل رہا ہے اور اس اسلام کا اتحاس ہی ماتر 1400 سال پرانا ہے اور وہاں پر دو ہجار سال پرانی ہندو مورتی ملی ہے اس خبر کے کیا معنی ہیں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں چلیے اب اسی دیش کی ایک اور بات کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو ایک ہندو مندر کے بارے میں جس کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہیں آپ سبھی کو بتائی ہے کہ بانگلہ دیش بھارت کا ہی حصہ تھا جو 1947 میں ویبھاجن کے سمجھ پاکستان کے ساتھ چلا گیا اور اسے پوروی پاکستان نام سے جانا جاتا تھا پرانتو سورہ دسمبر 1971 کو بانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر ایک ستنت راشت بنا بانگلہ دیش کی رازانی ہے ڈھاکا اور ڈھاکا کے لال باگ کلے سے لگ بھگ ایک کلومیٹر دوری پر اسٹھت ہے 800 سال پرانا پرشدھ ڈھاکیشوری مندر یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بانگلہ دیش کی رازدھانی ڈھاکا ہے اور ڈھاکا کا نام بھی اسی مندر کے نام پر رکھا گیا تھا ڈھاکیشوری مندر بانگلہ دیش میں ہندو سنسکرتی اور آستھا کا پرمکھ کے اندر ہے ویبھاجن کے پہلے یہ مندر شمپون بھارت کے پرمکھ مندروں میں شیئے ایک تھا لیکن اب بھی نہ صرف بانگلہ دیش میں رہنے والے ہندو سماج کے لیے بلکہ بھارت کے لیے یہ مندر کافی مہتپون ہے اور یہاں نہ صرف ہندووں کی آستھا ہے بلکہ اسٹھانی یا مسلم بھی اس مندر میں آتے ہیں قریب 800 سال پہلے اس مندر کا نرمانڈ سین راجونس کے راجہ بلال سن نے بارویں شدی میں کروایا تھا کنٹو یہ مندر کئی بار کھتی گرست کیا جا چکا ہے اس کاران اس کے کئی بھون نشٹ ہو چکے ورس 1971 میں بانگلہ دیش پاکستان یدھ کے دوران اس مندر کو بھاریک کھتی بہنچی تھی پاکستانی سینہ نے مکھ پوجہ حال کو قبضے میں لے کر گولہ بارود بھندارٹ کے طور پر پر پریوک کیا اس دوران پاکستانی سینہ نے آدھے شیادھک بھون نشٹ کر دیئے ورس 1989 سے 92 دوران تنگوں کے چلتے بھی مندر کو نقصان پہنچایا گیا تھا کیونکہ ورس 1988 میں بانگلہ دیش نے اسلام کو راج کی دھرم گھوشت کر دیا اس کے بعد علپ سنکھک ہندو لگاتار ہندو ریتی ریواج سے پوجہ پاٹ کے لیے آدھیکارک طور پر ایک پرمکستھل کی مانگ کر رہے تھے اور آخرکار ورس 1996 میں ڈھاکیشوری مندر کو بانگلہ دیش کا راشتریہ مندر گھوشت کر دیا گیا جی ہاں دوستو بانگلہ دیش کا راشتریہ مندر اس لیے اب اسے ڈھاکیشوری جاتیہ مندر نام سے جانا جاتا ہے یہاں ہر صبح پرمکستھ مندر کے باہے پریشر میں بانگلہ دیش کا دھج پہر آیا جاتا ہے کچھ شود کرتاؤں کے انشار ڈھاکیشوری مندر 51 سکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے مانتا ہے کہ یہاں دیوی شتی کے آبھوسن گیرے تھے پرنتو اس ستھے کو ستیابت کرنے کے لیے شود کرتاؤں کے پاس پریابت ساکھش کا آبھاؤ ہے دیوی آرادنا کے لیے پرشید اس مندر میں مادرگا کی مول پرتیما کی جگہ اس کی پرتکرتی ہے یہاں ستھت 800 سال پرانی مول پرتیما کو ویبھاجن کے بعد بھارت کے پچچم بنگال راج میں کمار تلیل لے جایا گیا تھا مندر کو پرانے سوروپ میں لانے کے لیے الپسنکھک ہندو سمدائے لگاتار پریاز کر رہا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ اس مندر میں پانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ کی بھی بھاری آز تھا ہے جس کارل انہوں نے ڈھاکیشوری مندر کو ڈیڑھ بھی کا جمین دان دے دی تھی اور اس جمین کی قیمت قریب 75 سے 80 کروڑ روپے ہیں جس کے بعد اس مندر کا جنروں دھار کیا گیا نوراتری کے دوران اس مندر کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہیں پرتیک ورش ڈھاکا میں درگا پوجہ کا بھاوے اتصو ڈھاکیشوری مندر میں ہی آیوجت کیا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی شنکھیں شردھالو یہاں آتا کے درشن کے لیے آتے ہیں خاص بات یہا ہے کہ یہاں آنے والے شردھالووں میں ہندووں سے زیادہ سنکھا مسلمانوں کی ہوتی ہے اور اب یہاں پر دو ہزار سال پرانی وشنو مورتی ملنا ان کو اور کھل رہا ہے یا پہلی بار نہیں ہے کہ بانگلہ دیش میں کوئی اتنے ورش پرانی مورتی ملی ہو یہاں پر یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ایک ایشا مندر جہاں پر ہندووں سے زیادہ مسلموں کی آستہ ہے یہ ایسے کارن ہے جو کٹرپنثیوں کو لگاتار پریشان کرتے رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ یہاں پر کٹرپنثی بھی لگاتار ہندووں سے چڑھتے رہتے ہیں اور کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہاں پر ہندووں پر حملے بھی ہو رہے ہیں ان کے مندر توڑے جا رہے ہیں کارن یہی ہے بانگلہ دیش بیورو آف اسٹیٹکس کے انسار آبادی کے معاملے میں بانگلہ دیش بھارت اور نیپال کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ہندو راجہ ہے ہندو آبادی یہاں ماتر دس پرتیسط ہے یہی آکڑوں میں قریب تین کروڑ کے آز پاس ہے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ڈھاکیشوری مندر کیونکہ یہاں کا سب سے بڑا اور راشتریہ مندر ہے اسی لئے اس مندر میں جو بھی چڑھاوا چڑھتا ہے اس پر بانگلہ دیش سرکار کا عدکار ہے یعنی یہاں مندر پوری طرح سرکاری نیانترن میں ہے اس کے باوجود کٹرپنتی سموہ سمیہ سمیہ پر مندر اور ہندووں پر حملے کرتے رہتے ہیں جس کے کارن اب یہاں ہندووں کی سنکھیاں میں پڑتی دن کمی دیکھی جا رہی ہے یہاں دھیان دینے والی بات یہاں ہے کہ یدی کعبہ کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی مسجد کسی دیش کو کسی پرکار کا راجہ سولاب نہیں دیتی جبکہ ہر ایک دیش کے ہندو مندر اس دیش کی ارث ویبستہ میں اہم یوگ دان دیتے ہیں اس کے باوجود کٹرپنتی مندروں کو ہی نشانہ بناتے ہیں اگر یہی حال رہا تو بانگلہ دیش بھی ایک دن پاکستان کی طرح کنگال ہو جائے گا کیونکہ کٹرپنتیوں کی سب سے بڑی اپلپ دھی بھیک کا کٹورہ ہی ہوتی ہے اور یہی کٹورہ آج کل پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور آنے والے دنوں میں بانگلہ دیش کے ہاتھ میں بھی دکھے گا اور ویسے بھی آدھے بانگلہ دیشی بھارت میں شرنڈ لیے ہوئے ہیں بانگلہ دیشی گھسپیٹیے بھارت کے لیے ایک بڑی سمشہ بنے ہوئے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے بانگلہ دیش میں دو ہجار سال پرانی وشنو مورتی ملی اور کیسے ایک ہندو مندر کو وہاں کی پردھان منتری نے ڈیڑھ بھی گا جب ان دان میں دے دی جہاں پر ہندووں سے زیادہ مسلم پرارتنا کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس مندر کے نام پر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا یہاں مندر اتنا دیویہ ہے کہ نہ صرف ہندو بلکہ بھاری سنکھیا میں مسلمان بھی اس مندر میں ماتھا ٹیکنے آتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم